سبھی سکسک ساتھیوں کو میرا نمسکار ساتھیوں میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ساتھیوں مانو سمدہ پورٹل پر سمیں سمیں پر بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں ان بدلاؤ سے اوگت ہونا جروری ہوتا ہے تو مانو سمدہ پورٹل پر اب آکسمک اوکاس لینے کی پرکریہ میں تھوڑا بدلاؤ کیا گیا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ کیا بدلاؤ کیا گیا ہے پوری پروسس میں آپ کو ڈیٹیلز میں بتاؤں گا ساتھیوں جب سے ہمیں پتا چلا ہے کہ اب مانو سمدہ پورٹل پر آوکاس لینے کے بعد ہمیں جوئنی ریکویسٹ بھی ایکسپٹ کرنی ہوگی تب ہی سے مانو سمدہ پورٹل پر آکسمک آوکاس لینے کی پرکریہ میں بدلاؤ کیا گیا کیا بدلاؤ ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم پھول ڈیٹیلز میں جانیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیو جیسے دکسہ اور مانو سمدہ سے سمدھ ویڈیو اون لائن پروسس سے سمدھ ویڈیو یا آپ کی سکشن یوجنا سے سمدھ ویڈیو اس طرح کی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پر ملے تو اس کے لیے میں نے انفورمیٹیو ویڈیو واتساب گروپ اور انفورمیٹیو ویڈیو ٹیلیگرام گروپ بنایا ہوا ہے آپ چاہیں تو میرے گروپ سے جوئن ہو سکتے ہیں گروپ کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈیسکرپسن بوکس میں مل جائے گا آپ لنک پہ کلک کر کے گروپ سے جوڑ سکتے ہیں لیکن آپ کو یا تو واتساب گروپ سے جوڑنا ہے یا آپ کو ٹیلیگرام گروپ سے جوڑنا ہے دونوں گروپ سے آپ کو نہیں جوڑنا تو چلیے جانتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے کروم براؤزر کو اوپن کریں گے کروم براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم اپنے کروم براؤزر کو اوپن کرتے ہیں تو آکسمک اوکاس لینے کی پرکریہ دو طرح سے کی جاتی تھی یا تو ہم کروم براؤزر پر ہی ڈاریکٹ مانو سمپدہ ٹائپ کیجئے مانو سمپدہ ٹائپ کر کے مانو سمدہ پہ ہم کلک کر دیتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد یہ مانو سمدہ کا EHRMS لوگن پیج کھل جاتا ہے یا تو آپ EHRMS لوگن پیج پہ کلک کر کے آپ چیزیں کسی ویڈیو بنائی تھی میں نے اس میں بتایا تھا کس طرح سے آکش میں کوقاس لیا جاتا ہے ایک پروسس تو ہماری یہ تھی کہ EHRMS لوگن پہ کلک کیجئے اپنا لوگن کیجئے آپ کا مانو سمدہ پورٹل کھل جائے گا آپ اس پہ جا کے اوکاس لے سکتے ہیں دوسرا طریقہ اسی میں لوگن میں جب آپ اوپر کریں گے تو اس میں آپ کا Now MS Users Can Use M.S.A.P.N.A.P.S. For Online Live Modules یعنی آپ M.S.A.P.N.A.P.S. کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں M.S.A.P.N.A.P.S. کی مدد سے آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہمیں اوکاس لینا ہے اور کیا کیا چینجز کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے سب سے پہلے ہم Download App پہ کلک کریں گے Download App پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے M.S.A.P.N.A.P.S. کھل کے آ جائے گا آپ اس کو Install کر لیجئے زیادہ دیر ایک منٹ میں یہ آپ کا Install ہو جائے گا چھوٹا ہی ایپس ہے تو اس لئے اتنی دیرش میں نہیں لگ پاتی ایک منٹ سے پہلے یہ آپ کا Install ہو جائے گا جیسے آپ یہ سب سے آسان پروسس ہے آوکاس لینے کی M.S.A.P.N.A.P.S. کو Open کر لیں گے اس طرح کا Apps آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا M.S.T.A.P.N.A.P.N.A.P.S. Welcome Continue to login پہ کلک کریں گے Continue to login پہ ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس Option آئے گا Select Department اس میں آپ اپنا Department Select کر لیں Direct Rate Of Basic Education پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد Enter Your AHRMS User ID آپ کو اپنی User ID Enter کرنی ہے میں نے یہاں پر انٹر کر دیا ہے اس کے بعد next کے option پہ آپ کلک کریں گے next کے option پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو password ڈالنا ہے ایک بار ڈالنا ہے پھر آپ کو بار بار ڈالنے کی جرد نہیں پڑے گی میں یہاں پہ password ڈال لیتا ہوں ڈالنے کے بعد پھر ہم آئی ایم میں رو بیٹ اس پہ کلک کریں گے یہاں پر کلک کر دیں گے login کے کلک کر دیں گے اس میں آ رہا ہے login پہ کلک کریں please verify capture again یعنی آپ password دوبارہ سے ایک بار ڈال دیجئے اگر آپ کا password غلط ہو جاتا ہے verify اس طرح سے آپ کی capture بھی آ سکتے ہیں کہ ان کو آپ کو fill up کرنا ہے select all images with palm trees شروع میں آ جاتا ہے ایک دوبار کہ palm trees جہاں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو آپ fill up کر دیجئے ایک اس میں مجھے نظر آیا ایک اس میں آیا اور ایک مجھے اس میں نظر آ رہا ہے تو verify پہ کلک کر دیں گے اور تو ساید کوئی palm trees میں نظر نہیں آ رہا ہے تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں verify پہ اس کے بعد پھر login پہ کلک کریں گے invalid username یعنی آپ کا password غلط ہے آپ دوبارہ سے اپنے password کو دیکھ لیجے اگر آپ کا password غلط ہے اس کے بعد i am robot پھر وہ پوچھے گا select all images with cars اس طرح سے آپ کا آ جاتا ہے car جس جس میں ہے اس کو select کر لیجے جیسے اس میں آپ کو car چمک رہی ہے اس میں بھی car چمک رہی ہے اس میں بھی car چمک رہی ہے اس میں بھی car چمک رہی ہے verify آپ کر دیں گے اس کے بعد login پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا assistant teacher ان کو reporting officer آپ نے leave انہوں نے سوکرت کی اور آپ نے joining request بھی انہیں بھیجی تو وہ so ہو جاتی کیونکہ ان کے پاس بہت کام ہوتا ہے وہ اس کو accept نہیں کر پاتے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کیونکہ ہم جب سکول میں پر پاتے پر پاتے پر پاتے پر پاتے پر پتے پر آپ کو ریپورٹنگ اگلے دن جب آپ جوئننگ ریکویسٹ بھیجیں گے تو آپ پردھان ادھیاپک کو بھیجیں گے کہ میں نے ایکسپٹ کر لیا ہے تو اگر آپ کے پردھان ادھیاپک بجورگ ہیں یا کسی بھی طریقے سے ہیں تو آپ ان کا پھون لے کر ان کی آئی ڈی کھول کر اپنی جوئننگ ریکویسٹ کو اپنے آپ ایکسپٹ کر سکتے ہیں جب آپ جوئننگ کر لیں گے تو اسے ایکسپٹ کر لیں گے وہ پینڈنگ سو نہیں ہوگا تو اس لئے سب سے بیٹر طریقہ یہ ہے کہ آپ سی ایل کے کنڈیشن میں آپ اگر کیزوال لیو لے رہے ہیں آکشمی کاؤکاس لے رہے ہیں تو اپنے ریپورٹنگ اوپیسر کو چینج کر لیجے آج میں پروسس بتاؤں گا کس طرح سے ہمیں چینج کرنا ہے سیلیکٹ یا چینج ریپورٹنگ اوپیسر پہ ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد select district آپ کو اپنا district select کرنا ہے district کو ہم select کر لیں گے جو آپ کا district ہے اس کو آپ select کر لیتے ہیں میں اپنا district select کر لیتا ہوں یہ میں نے اپنا district select کر لیا اس کے بعد select level level میں آپ کو دیکھیں کتنی طرح کے level دیئے ہوئے ہیں اس میں آپ کو اگر آپ اکسمی کاؤکاس لے رہے ہیں تو آپ اسکول کو سلیکٹ کیجئے تو میں اسکول کو یہاں پر سلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ اسکول کو سلیکٹ کریں گے تو سلیکٹ اوفیس سلیکٹ اوفیس آپ کے پاس آ جائے گا سلیکٹ اوفیس میں آپ کلک کریں گے تو آپ اس میں اپنے اسکول کا نام آپ کو جہاں پر مل جائے آپ اس کو سلیکٹ کر لیجئے پہلے تو سب سے پہلے آپ اپنا وہ سلیکٹ کر لیجئے اپنا بلوک اس میں آگے دیئے ہوئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اپنے بلوک پر پہنچ جائیے سلیکٹ کرنے کے لیے جہاں بھی آپ کا بلوک آپ کو نجر آئے میں دیکھ لیتا ہوں کہاں پر ہے سارے اسکول اس میں نجر آ جائیں گے آپ کو تو اس میں آپ کو اپنا اسکول چینج کرنا ہے یہ ہمارے اسکول آگئے ہیں تو آپ کا اسکول کا نام آگیا ہے میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اسکول کو سلیکٹ کرنے کے بعد بات آتی ہے سلیکٹ ایمپلوئی سلیکٹ ایمپلوئی پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے اسکول میں جتنے بھی ایمپلوئی ہیں ان کے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے جو بھی آپ کے اسکول ہے اب اس میں دیکھو میانے سلیکٹ دوسرا کر لیا ہے مجھے جونریر کرنا تھا میانے پرائیبری کر لیا ہے تو دوبارہ سے میں اس پہ کلک کروں گا اس میں سبی کی نام آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے جونریر سلیکٹ کر لیا ہے میں نے پہلے پرائیبری کر لیا تھا اب میں جونریر کر لیتا ہوں دونوں الگ الگ سکول ہیں تو اس میں جتنے بھی ایمپلوئے ہیں ان کے نام آ جائیں گے آپ کو ایمپلوئی جو آپ کا وہ ہے reporting officer ہے آپ اپنے انچارز ادھیاپک کو اور اگر آپ head ہے تو آپ اپنے سائق کو reporting officer select کر لیجے مالی جی آپ کی ویدالے میں دو ہیں میں دوسرے ادھیاپک کو انچارز reporting officer کر لیتا ہوں اور وہ میرے کر لیں گے تو کیا ہوگا جب بھی joining request بھیجیں گے تو میں ان کی joining request accept کر لوں گا اور جب میں بھیجوں گا تو بھی اس کے کر لیں گے تو میں select کر لیتا ہوں اس طرح سے confirm reporting officer پر click کر دیں گے are you confirm صلی اللہ دیوی as your reporting officer for leave confirm کے option پر آپ click کر دیں گے تو اس طرح سے آپ reporting officer کو کر دیں گے اس کے بعد ہمیں leave لینی ہے اب ہم جب بھی پھر دوبارہ سے select department اس میں پھر دوبارہ سے ہمیں کرنا پڑے گا select department department select کریں گے اپنا یہ select کر دیں گے اس کے بعد اپنا password ایک بار بھرنا پڑے گا بار بار آپ کو بھرنا نہیں پڑے گا اس کے بعد آئے روپوٹ پر click کریں گے آپ کے پاس verify کرنے کے لیے کہ آپ کو کچھ آ سکتا ہے اس کے بعد login پر آپ click کر دیں گے login پر click کرنے کے بعد management leave پر آپ یہ آپ کا آگیا management leave پر click کریں گے تو اس میں آپ کا جائے گا select یا change reporting officer یا apply for leave تو apply for leave پہ click کریں گے اور آپ نے reporting officer change کر لیا ہے اب آپ select leave type leave type میں آپ select کر لیں کس طرح کی leave آپ کو لینی ہے earn leave casual leave restrict holiday special leave medical leave full pay leave اس طرح سے آپ select کر لیں گے تو آپ کو cl لینی ہے casual leave لینی ہے cl select کر لیں گے کس date سے کس date پہ select کر لیں گے یہاں پر calendar ہے مان لیجے مجھے چار تاریک کو میں حالکہ چار تاریک کو Sunday ہے میں leave نہیں لے رہا ہوں میں پانچ کی دکھا دیتا ہوں پانچ کی اور OK پہ click کر دیں گے select date پانچ پہ click کر دیں گے OK select ground ground پہ آپ کیا ground کے باس پہ child birth domestic work اور personal اس طرح سے آپ کے پاس option بھی آ جائیں گے for study family welfare program LTC medical ground domestic work پہ آپ click کر دیں گے اس طرح سے ground بھی آپ کے پاس آ گیا یہاں پر آپ image کو library سے select کر لیں گے یعنی کوئی اپنی application اس کے بعد submit کے option پہ click کر دیں گے تو یہ leave لینے کی process ہوئی تو ساتھیوں جب آپ اپنے reporting officer کو اپنے school کے headmaster کو select کریں گے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی آپ کا headmaster اس کو سویکرت کر دے گا میں اگلے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کو leave کو سویکرت کی جاتی ہے ایک تو میں اس کے لئے الگ سے ویڈیو بناوں گا اس کے بعد joining request کو کس طرح سے آپ کا headmaster آپ کے headmaster جو ہے وہ سویکرت کریں گے یا آپ اپنے headmaster کی joining request کو کس طرح سے سویکرت کریں گے اس کے لئے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا submit کے option پہ click کر دیں گے میں leave نہیں لے رہا ہوں اس لئے میں submit نہیں کروں گا تو اس طرح سے آپ کا جو اکسمیک اوقاس کی process ہے اس کو اس کے انسار آپ کریں اپنے اسکول کے ادھیاپ کو reporting officer بنائیے اکسمیک اوقاس میں اور انہی کو joining request بھیجئے اگر آپ ان کو مالی جی اپنے آپ کے پردان ادھیاپک نہیں جانتے زیادہ اس کے بارے میں تو آپ اگلے دن جا کر اپنے پردان ادھیاپک کے phone سے یا اپنے پردان ادھیاپک کی ID سے اپنی joining request کو اپنے آپ سویکرت کر سکتے ہیں تو بہت آسان process ہے کوئی دکت نہیں ہے next ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آج کے لیے اتنا ہی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے اور ویڈیو پہ comments کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیجئے تتھا اس کے ساتھ bell کے icon کو press کر دیجئے جسے کی آپ کو next ویڈیو کا notification مل سکے دھنیواد